وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَا قَبَنِي إِسْرَائِيل احد کر لیا تو that's all نہیں اب اس امتحان میں بھی پورا اترنا ہے اب تاریخ میں سیر کروائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے ایک لادلی امت جس میں تین کتابیں آئیں اتنے اولوالعظم پیغمبر آئے ان سے بھی اللہ نے احد لیا تھا وہی اپیسوڈ یہاں پہ ریپیٹ نہ ہو ہم نے بنی اسرائیل سے احد لیا تھا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُسْ نَئِ عَشَرَ نَقِيبَةَ اور ہم نے مقرر کیے تھے بارہ سردار ان میں وہ بارہ سردار اس لیے مقرر کیے تھے کہ حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اسی سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد اس کے بیٹے وہ بارہ قبائل تھے تو قبائلی کیونکہ سسٹم میں تاثب بہت زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس کنفرنٹیشن کو آوائیڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے قبیلوں کے اپنے اپنے سردار مقرر کر دو اور وہ اس کو ہینڈل کریں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن شرط کے ساتھ آپ یہ شرطیں ذرا گھنتے جائیں اور یہی شرطیں اللہ کی ہم سے بھی ہیں کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَا کہ اگر تم نے نماز قائم کی یعنی جو پہلا فرض ہے نماز پڑھنی نہیں خالی قائم بھی کرنی ہے اور نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے قائم باہر کی زندگی میں ہوتی ہے یہ نہیں کہ نماز میں اِيَّكَنَعْبُدُو وَإِيَّكَنَسْتَعِنُ اور باہر نکل کے بابے یہ نہیں باہر نکل کے بھی اللہ ہی یعنی نماز کے اندر آپ جو ہیں وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور عذاب کی آیات سن کے رو رہے ہیں اور باہر نکل کے آپ وہی کام کر رہے ہیں نہیں باہر بھی اس کو قائم کر رہے ہیں وَآَتَئِتُمُ الصَّقَا اور زکاة دیتے رہے جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کاز کو بڑی کاز سمجھتے ہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وَآَمَنْتُمْ بِرُسُولِي اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر اور حالی رسولوں پر ایمان نہیں وَعَذَرْتُمُوْهُمْ اور مدد کرو رسولوں کی یہ بشن میں زیادہ رسولوں کی مدد یہ تو نہیں ہونی ہے کہ انہوں نے کوئی فرنچائز آپ کو دے کے جانی ہے یا انہوں نے کوئی پرادٹ لانچ کرنی ہے کہ آپ نے اس کی پبلیسٹی کرنی ہے نہیں رسولوں کی مدد کیا ہے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جوتییں اٹھا کے آگے چلنا شروع کر دیں آپ یا نبی علیہ السلام کو وضو کروا لیں یہ نہیں ہے وہ صورت العراف میں آئے کہ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے ان کے اس مشن میں ان کی مدد کرنی ہے اس پیغام کو آگے تک پہچانا ہے وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور کرز دیتے رہو اللہ کو کرز حسنہ یعنی ایسا کرز ہے جو دنیا میں تو اللہ لٹائے آخرت میں کئی گناہ کر کے تمہیں لٹائے گا یہ دیکھیں اللہ کی شفقت ہے انسانیت پہ اسی کے دیئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آپ مجھے کرز دے رہے ہو مالک وہ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چونکہ دنیا میں اس کا مالک بنایا تھا لہٰذا اگر میری راہ میں بھی خرچ کرتے ہو میں ایسے کرز ہی سمجھوں گا اپنے پہ اور میں ایسے لٹاؤں گا سورة البقرہ میں آئے سات سو گناہ تک کر کے لٹاؤں گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے جہاں پہ اللہ نے وہ اس کی دانے کی مثال دیئے کہ ایک دانہ بوتے ہو اس میں سے سٹے نکلتے ہیں پھر ہر سٹے میں سات سو دانے اور اس طریقے سے آگے لَأُكَفْرَنَّ عِنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ یہ جو شرائط پوری کرے گا جو اہد کرنے کے بعد نماز قائم کرے اللہ کی رام میں زکاة دے رسولوں پر ایمان لائے ان کی مدد کرے اللہ کو قرضِ حسنہ دے جب جب ضرورت پڑے جان مال سب کچھ اللہ کے لئے لٹانے کے لئے تیار ہو جائے تو میں ضرور بل ضرور یہ دو تاقیدوں کے ساتھ ہیں ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتُ میں ضرور بر ضرور انہیں داخل کروں گا جنتوں میں باغات میں تجری من تحتِهَ الْأَنْحَارِ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اب ساتھ ہی پھر بات کر دی دوسری فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكُ لیکن جو کوئی پھر کفر اختیار کرے گا ناشکری کی رویش اختیار کرے گا انبیاء کے ساتھ غداری کرے گا اللہ کے ساتھ غداری کرے گا ایمان لانے کے بعد مِنْ كُمْ تم میں سے فَقَدْ ضَلَّ صَوَاءَ السَّبِيلِ تو ایسا شخص راہِ راست سے بھٹک گیا اور یہی وہ اکثریت بنی اسرائیل کے ساتھ وہ آگے آبیر ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو بسبب اس کے بنی اسرائیل نے اپنا وہ اہد توڑ دیا اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے ان پر لانت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ان کے دلوں کو سخت کر دیا یعنی دل سخت ہو جائے پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے بدل دیتے تھے یعنی بجائے یہ کہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مطابق چلائیں قرآنِ حکیم اس زمانے میں تورات اور انجیل جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے مفہوم کو بدل دیتے تھے اپنے اصلی کلام سے اٹھا دیتے تھے اور کچھ ان کی عادت بھی تھی ان کو کہا گیا سَمِعْنَا وَعْطَعُنَا تو وہ کہتے تھے سَمِعْنَا وَعْصَيْنَا کہا گیا کہو حِتَّةٌ تو وہ کہتے تھے حِنْتَةٌ ہر بات کو بگاڑ گئے وَنَسُو اور بھلا دیا انہوں نے حَوَّم مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ وہ بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیت کیا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا جناب یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری ہی مزرگوں کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے تو ہماری امت نے بھی یہی کچھ کیا سب کچھ بھلا دیا انہوں میں سب سے بڑی بات قرآن محفوظ تھا اسے ہی بھلا دیا اور ہمیں چٹوں پہ سوال لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جو ہندووں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے رو وہ اندو شاید باتے جاوے کوئی جسٹیفکیشن دے کے کہ مجھے تو اسلام کا تعارف نہیں ہوا تھا تو اسی دمارے گے کہ دریا کے کنارے پیاسے رہے گے قرآن کے ہوتے ہوئے تم لوگ مردود ہوگے